موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں آج ہم امید کے ساتھ ریسپی شوئے کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے شلجم پالک گوش جو کہ بہت مزیدار بنتا ہے ونٹر میں سب کا فیوریٹ ہوتا ہے بہت شک سے لوگ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ریسپی کو کرتے ہیں ہمیں سٹارٹ ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو واش کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شوئے کریں اور اسی طرح دیکھتے رہیں ہمارا چینل فیمیس فوڈ تو چلتے ہیں پرپرلی اپنی ریسپی کی طرف ریسپی کو کرتے ہیں ہمیں سٹارٹ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ شلجم پالک گوش بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا انگریڈنس رکوائیٹ ہیں ہم نے یہاں پر جو ایٹ کرنا ہے ہاف کےجی ہم نے یہاں پر لے لیا ہے بیپ ایک اپنے چیتنا جہیتیں آپ کو حیاتی کریں ہم نے یہاں پر جب پہ کےجی سٹال تکس دین ہے もう جانوی اپنی ریسپی اپٹی بیپ ایک اپنی ریسپے شلجم پالک گوش 2 ٹی سپن ادھر گلسان کا پیسٹ جوکہ آپ نے میں نے فریش لیا ہے فریش لیں گے اس کا ٹیسٹ اور اس کا جو فلیور ہے اس کا کلار ہو خیلائے ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یونیک سا آیے گا ہاف تی سپن ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے زیرا اور اس کے علاوہ جو ہم نے مزید اس میں سپائسز سیٹ کرنی ہے ہاف تی سپن ہم اس میں شامل کریں گے حالدی ہاف تی سپن ہم اس میں شامل کریں گے گرم مسالہ 1 ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے نمک 1 ٹی بلی سپون ہم اس میں شامل کریں گے سابود دھنیا اور 1 ٹی بلی سپون ہم اس میں شامل کریں گے لان مرچ پوٹر یہ جو انبیڈنس ہیں اور یہ جو سپائیسی ہیں یہ ہم نے ایٹ کرنی ہے شلجم پالا گوش بنانے کے لیے جو کہ بہت مزیدار بنتا ہے سب کا بہت زیادہ فیورٹ ہوتا ہے تو چلتے ہیں پروپرلی اپنی ریسیپی کی طرف اور ریسیپی کو کرتے ہیں پروپرلی سٹارٹ اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ پروپرلی ہم اس کو کس طرح بنا سکتے ہیں گھر میں بہت ایزی طریقے سے تو چلتے ہیں پروپرلی اپنی ریسیپی کی طرف فرسٹ آف آل یہاں میں نے ایک پورٹ لے لیا پورٹ میں میں نے شامل کر دینا ہے ایک کپ آئل آئل کو میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس کو میں نے اتنا گرم کرنا ہے کہ ہمارا جو آئل ہے وہ اچھی گرم ہو جائے ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے پیاز اور ہری میووچوں کا پیسٹ جو ہم نے کپ کر لینا ہے کپ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا کپ کرنا ہے کہ اچھی تانہا اس میں کک ہو جائے اور اس کا کلر بھی ہمارا کافی چینج ہو جائے یہاں دیکھیں کلر ہمارا چینج ہو گیا ہے پیاز اور ہری میوٹوں کا پیسٹ جو ہم نے اس میں ڈالا تھا اس کے بعد ہم نے ایک لسلن جو کہ ہم نے بلکل فریش لیا تھا وہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بھوننا ہے تقریباً پانچ منٹ تک then ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ٹیمارٹر ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا کچھ کرنا ہے کہ ہمارے جو ٹیمارٹر اچھی طرح سوفٹ ہو جائے یہاں دیکھیں ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے گوشت جو ہم نے یہاں پر لے لیا تھا بیو ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو add کر دینا ہے بھوننے کے بعد ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے then ہم نے اس میں add کرنے گی ساری spices like نمک، دھنیا، پورٹر، زیرا ہلدی، لال مرچ اور ہم نے ہاں پر جو گرمصالہ لیا تھا وہ ہم نے اس میں add کر دیا ہے اور اس کو ہم نے بھون لیا ہے بھوننے کے بعد ہم شاہ اللہ بہت ہی زبردست اس کا لک آ گیا ہے بہت اچھی طرح ہمارا جو گوشت وہ بھون گیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے شلجم جو ہم نے کٹ لیے تھے چکور چکور پیسیز میں اور ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ساتھ ہی ہری مرچوں کو then اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کر لینے کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے یا ون لٹر پانی ہم اس میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے ہاں پر بیف لیا ہے بیف کو گلنے میں بہتا ٹائم لگتا ہے ہم نے ہاں پر ون لٹر پانی ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو رکھ دینا ہے دو گھنٹے کے لیے بلکل لو فلیم پر تاکہ ہمارا جو شلجم ہے اور بیف ہے وہ اچھی طرح ٹائم لگتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سا اس کا لک آ گیا ہے ہم نے جو اس میں ون لٹر پانی ڈالتا ہے وہ اچھی طرح ڈائی ہو گیا اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پالک کو پالک ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح کر لینا ہے مکس مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا اس کا لک آ گیا ہے اور اب ہم نے اس کو چتنہ بھن لینا ہوں ہم نے اس کو تنا بھننا ہے کہ بہت ہی مزیدار سا یہ بھن جائے اور یہ یکجہ ہو جائے اور لاسٹ میں ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے گرم مسالہ پاورڈر جو کہ مکس ہوتا ہے بہت ہی مزیدار سا فلیور آتا ہے تو وہ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اور دو عدد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ہرے مرچوں کو بڑی والی ہرے مرچ اس میں شامل کریں گے تو وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اگن دو منٹہ کک کرنا ہے دن میں اس کو کر لوں گے ڈش آؤٹ اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری مزیدار سا پالا گوش فلجم پالا گوش ہو گیا ہے ریڈی اور اس کو کر لیا ہے ڈش آؤٹ یہ کیلئے نام لوگوں کو ہماری ریسپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اور اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ریسپی کو کریں گے لائک ویڈیو کریں گے زیادہ زیادہ شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اور اسی طرح دیکھتے رہے گا ہمارا چینل فیموس فور ٹانکس فور وچنگ